آج کی کہانی آج کی بات جو ہے دو ایک نورمل بات سے ہٹ کے ہے اللہ نے قرآنی ریسرچ کا حوالہ پڑھا قرآنی ریسرچ میں اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ قرآنی ریسرچ ایک پڑیز اس کے بارے میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تیرہ دلوں کا ذکر کیا ہے تیرہ دل تیرہ قسم کے لوگ ہیں اس کی ریسرچ اگر آپ پڑھیں تو آپ کی قیفت کا اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے بے شک اللہ ہر علم اللہ کی ذات ہے علم کی ہر شاخ سے انسانی دماغ کو بردہ حیرت میں ڈالتی ہے آپ بھی اللہ کی طرف سے تیرہ دلوں کا تقسیم ملاخت کیجئے کہ سمیع علیم شکر ادا کیجئے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے نوازہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں پہلا دل قلب سلیم ہے یہ وہ دل یا وہ لوگ ہیں جو کفر اور نفاق اور گندگی سے پاک ہوتے ہیں ہم ان دلوں کے اگر بات کریں تو پہلے دل یہ قلب سلیم کے مالک لوگ ذہنی اور قسمانی گندگی نہیں پھلاتے یہ خود بھی نفاق اور کفر سے پاک رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی ان سے بچا کر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ دل اچھے لگتے ہیں اور دوسرا قلب منیب ہوتا ہے یہ وہ دل لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے توبہ کرتے رہتے ہیں اس کی عطاق میں مصروف رہتے ہیں آپ کو زندگی میں بے شمار ایسے لوگ ملیں گے جو سر تک اللہ تعالیٰ کی عطاق میں گم رہتے ہیں ان لوگوں کی واحد نشانی توبہ ہوتی ہے توبہ کرتے ہیں یہ اللہ سے ہر وقت معافی اور توبہ کے پرستدار رہتے ہیں اللہ تعالیٰ منیب لوگوں کو پسند کرتا ہے تیسرا دل قلب مخبت ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو چھکے ہوئے مطمئن پرسکون ہوتے ہیں زندگی میں آپ نے بہت سے آج اس لوگوں کو مطمئن اور پرسکون پایا ہوگا آپ کسی بھی پرسکون یا اتمنان چاہتے ہیں تو آپ بھی آجزی اختیار کر لیں آپ کے سکون کوئی دوا کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آجزی واحد عبارت ہے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ کے لئے جھکتا ہے آجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کو یہ دل بہت پسند ہے جو تھا دل فورت دل جو ہے بجل ہے یہ وہ دل ہے یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے بعد بھی سوچ کر ڈٹھتے ہیں کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری نیکی قبول کی ہے یا نہیں یہ لوگ ہر لمحہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں یہ بنیادی طور پر تاریخ کے گہری نظر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی قطیوں کی سزا دی تھی ہم کی سکھیت تھی مولین چنانچہ یہ اپنی بڑی سے بڑی نیکی کو بھی حقیر سمجھتے ہیں اور اللہ کو یہ دل بھی بہت پسند ہے پانچوان دل قلبے تکی ہے یہ وہ دل ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتے ہیں ہم میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو شاعر کے خداوندی پر مکمل عمل نہیں کرتے کہ ان شاعر کی عبادت کی طرح تعظیم نہیں کرتے یہ لوگ اگر کسی مجبوری سے عبادت نہ کر سکیں تو بھی روزہ داروں کی سامنے کھاتے پیتے نہیں یہ نماز ازان کے وقت خاموشی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ بھی بہت پسند ہے چھتا دل قلبے مہدی ہے یہ وہ لوگ ہیں یا وہ دل ہیں جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں اللہ کے حکامات کو بخوشی قبول کر لیتے ہیں آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو ہر برے وقت کے بعد بھی کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی ہے جو اللہ چاہے اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ بھی بہت پسند ہے اپنے زندگی میں بہت سے ایسے لوگ شاید دیکھے ہوں گے جو خسارے میں نہیں جاتے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لئے ان سے برائی اندر سے نکال دی جاتی ہے ان کے اندر اچھائی ڈالیتا ہے لوگ ان کے لئے شر کرتے ہیں لیکن اللہ ان کے لئے شر سے بھی خیر نکال دیتا ہے ساتما دل ہے قلب مطمئن یہ وہ لوگ یا وہ دل ہوتے ہیں اللہ کی توحید اور ذکر سے اندر سکون ملتا ہے قلب مطمئن بنیادی طور پر صرف اور صرف اللہ پر یقین رکھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں یہ دن رات اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اب اگر تسبیحات کریں مسلم لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں نماز کے بعد تسبیحات کی عادت ہے اب شاید بہت کم ہوگی شاید نہیں کچھ لوگوں میں کم ہی ہوگی اب نماز میں میں منچسٹر میں ہوتا ہوں تو دیکھتو نماز آپ پڑھتے ہیں اگر آپ تسبیحات کریں تو آپ کا دل اتمنان اور خوشی سے بھڑ جائے گا ضرورت شریف اللہ علیہ والا قوتہ بہترین تسبیحات آمین کا معمول بنائیں پھر دیکھیں دوست ہے مجھے وہ بڑھا کہتے ہیں کہ اللہ علیہ والا قوتہ اپنا کریں پھر دیکھتے ہیں اس تمام مسئلے حل ہو جائیں گے اور واقعی اب اللہ پر یقین رکھیں اللہ آپ کے مسئلے حل کرے گا اٹھاں دل دل قلب ہے ہی ہے یہ وہ دل یا وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی ناف پر ماننی قوموں کا انجام سن کر جن سے عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہیں ہم میں سے وہ لوگ جو کم تولیں جھوٹ بولیں شرک پھیلانے کو شرک کفر اور تکبر کر لیں برائی کی ترویج کر لیں اور بچوں عورتوں اور جانبوں پر ظلم کرنے والوں کا انجام سن کر دیکھ کر توبہ کر لیتے ہیں یہ اپنی زندگیہ ان گناہوں سے پاک کر لیتے ہیں اللہ کی نظر میں وہ لوگ قلبے ہی ہوتے ہیں اللہ انہیں بھی پسند کرتا ہے نوہ دل قلبے مریض ہے یہ وہ دل ہے یہ وہ لوگ ہیں جو شک نفاق بد اخلاقی حوث اور لالج کا شکار ہوتے ہیں ہم لوگ لالج حوث بد اخلاقی نفاق اور شک کو عادتیں سمجھتے ہیں جبکہ حقیقت میں یہ روح اور دماغ کی بیماریاں ہیں اور جو لوگ ان بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں وہ حذیتناک زندگی گزارتے ہیں اللہ ان لوگوں اور ان کے دنوں کو مریض سمجھتا ہے آپ اپنی زندگی میں صرف شک کا مرض پال کر لیں آپ چند برسوں میں دل، پیپروں، گردوں اور جسمانی دردوں کا شکار ہو جائیں گے آپ کو دمائیں کھانے پر مجبور ہو جائیں گے آپ بس شک جو ہے اس کو ختم کر دیں آپ کو عدلات ختم ہو جائیں گے لیکن آزمائی شرط ہے دسوان دل قلبِ علامی ہے یہ وہ دل وہ لوگ ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں یہ بہیس لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اندے اور بہرے لوگ سمجھتا ہے یہ مومنوں کو حکم دیتا ہے تم بس انہیں اسلام کرو اور آگے نکل جاؤ یہ بنیادی طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے قدرت بھی مایوس ہو جاتی ہے آپ کو اگر ایسے لوگ ملیں تو ناکردہ گناہوں سے معافی مانگا کریں اور آگے چلے گے گے یقین کیجئے زندگی میں بہت سکون ہے جب بھی آپ انہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے آپ کا بلیڈ پریشر بڑھ جائے گا آپ بھی اللہ کی نصیت پر عمل کریں اسلام کریں اور آگے نکل جائیں پیارما دل قلبِ علاہی ہے یہ وہ دل ہے جو قرآن سے غافل و دنیا کی رنگیوں میں مگڑ ہے اللہ ان غافل لوگوں کو پسند نہیں کرتا وہ دل آخرت کا عبرت کا نشان بن جاتے ہیں بارما دل قربِ علاہ سم ہے یہ وہ لوگ ہیں جو حق پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور گواہی چھپاتے ہیں آپ تاریخ پڑھنے آپ کو گواہی چھپانے اور حق پر پردہ ڈالے والے معاشروں کو لوگوں کو تباہ ہوتے دیکھیں گے اللہ کو یہ لوگ بھی پسند نہیں ہے اور تیروں اور آخری دل متقبر ہوتا ہے یہ لوگ تقبر اور سرکشی کا مبتلا ہوتے ہیں یہ اپنی دینداری کو بھی کمنٹ بنا لیتے ہیں وہ یہ ظلم اور جہاریت کا شکار ہو جاتے ہیں قبر اللہ کا وصف ہے اللہ یہ وصف کسی انسان کے پاس برداشت نہیں کرتا چنانچہ وہ معاشرہ وہ ملک یا وہ لوگ جو تاریخ کیوا ہے جو فیرون اور نمرود کی طرح عبرت کا نشان بن جاتے ہیں دنیا میں آج تک کسی مغرور شخص کو عزت نصیب نہیں ہوئی لہو آخر میں رسوائی اور ذلت کا شکار ہو کر مرا اللہ کو یہ دل پسند نہیں ہے آپ ان تیرہ دلوں کو سامنے رکھیں اور اپنے دلوں کو ٹولیں دیکھیں کہ آپ کا دل کون سا ہے آپ کے سینے میں اگر کوئی برا دل ہے تو توبہ کریں اور اچھے دل کی درب لوڑ جائیں اللہ تعالیٰ آپ پر اپنے حضل اور کرم کے درازے کھول دے گا آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا دنیا میں کوئی طاقت نہیں یہ اگر آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا آپ کو اگر اس کا ساتھ نصیب نہیں تو پھر آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا آپ خواف رون ہو نمرود ہو یا کچھ بھی ہو آپ عبرت کی نشان بن جائیں گے